اگر آپ کاربن کو دیکھئے ہیں jekاربن ایک وائز پاسیلف پاسیٹیو چارج ہیلوجن ایک وائز پاسیل نیکٹیو چارج اگر آر ایکس کی باڈنگ ہوتی ہے تو کاربن جو کاربن ہے رلونگ سٹوڈال کائل گروپ کیونکہ کاربن پریزنٹ ہوں گے تو اس پر پاسیل پاسیٹو چارج آ جاتا ہے ہیلوجن پر پاسیل نیکٹیو چارج آ جاتا ہے ہیلوجن بک bout 불� crector and the carbon atoms is electrophilic in nature ٹھیک ہے یہ آگے بانڈنگ شو کی گئی ہے تو بانڈ پلیریٹی جو ہے اس کا آرڈر ہے آر ایف کی سب سے زیادہ بانڈ پلیریٹی ہوگی مینز کہ یہ زیادہ سٹرونگ ہوگا اس پر زیادہ سٹرونگ کی چارج ہائے گا زیادہ الیکٹرون ایکٹیوٹی ڈیفرنس ہوگا جب زیادہ الیکٹرون ایکٹیوٹی ڈیفرنس ہوگا اس پر جو فورس آف ٹریکشن ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوگی لیس امانٹ آف انرجی لارج امانٹ آف انرجی is required to break this bond so it will be have greater reactivity ٹھیک ہے پھر اس کے بعد RCL کی کام ہوگی پھر اس کے بعد RBR کی کام then اس سے کام ہو جائے گی اگر فلورائٹ کو دیکھتے ہیں it is more الیکٹرون ایکٹیوٹی وی نیچر and smaller in سائز بانڈ انرجی آ جاتی ہے بانڈ انرجی میں کاربن اور ایکس بانڈ کو گر آپ دیکھیں then it is the main factor for decision of reactivity of alkyl helides and not the polarity of molecules اس میں reactivity کے بارے میں بتا چلے گا polarity کے بارے میں information یہ نہیں دیں گے اگر آپ بانڈ انرجی کو study کرتے ہیں cx بانڈ کی then it will show that cf bond is the strongest کہ جو کا cf bond ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ اس میں فلورائٹ جو ہے it is more الیکٹرون ایکٹیوی نیچر بہت زیادہ الیکٹرون ایکٹیوی نیچر ہے small size ہونے کی وجہ سے that's why الیکٹرون ایکٹیوٹی ڈیفرنس زیادہ ہے اور یہ بہت زیادہ strong bond ہے so the reactivity order reactivity order of this one is R iodide جب R iodide ہے means کہ iodide کی جو الیکٹرون ایکٹری ہے وہ بہت کم ہے اس میں اتنی force of traction پریزن نہیں ہے پھر اس کی stability زیادہ ہوگی لیکن اس کی stability جو ہے وہ کم ہے اور reactivity iodide کی زیادہ ہے پھر اس طرح برومائٹ کی اس سے کم R chloride کی اس سے کم اور فلورائٹ کی اس سے کم ہو جاتی ہے next is the nucleophilic substitution reactions of alkyl halide nucleophilic means nucleus loving nucleophilic as a species ہوگی that has the increased negative charge اور lone pairs اس کے پاس negative charge زیادہ ہوگا so it will be nucleus loving کہ یہ positive charge کو attract کرے گی substitution means replacement of one atom by another atoms alkyl halide means Rx R means alkyl halide means X جو آپ کے halogen atoms ہوں گے alkyl klorides bromides and iodides are good substrate substrate it is a species on which the nucleophil can attack for the nucleophilic substitution reaction a variety of nucleophilic can be used to generate the new functional groups nucleophilic different types use negative charge or lone pairs electron negative in nature it will be nucleophilic in nature yeah you have a different diagram in nucleophilic substitution reaction show we have a little bit of salt to be nucleophilic where we can replace the new halogen atom in the US if you add water or H O H then O H O H O H O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R اس طرح نھ3 ہے وہ جب ایڈ کریں تو رنھ2 اس طرح ن3 ایڈ کریں گے تو رن3 اس طرح باقی سارے رییکشن ہوں گے کہ آپ نے ہیلوجن ایٹم کو ریپلیس کر دینا ہے ٹھیک ہے ہیلوجن ایٹم نے ریپلیس کر دینا ہے ہائیڈوجن ایٹم جو ہوگا اس کو آر جو ایکس ہوگا آر ایکس ہوتا ہے نا الکائل ہیلائٹ تو جو بھی آپ نے ایڈیشن کرنی ہے سبسٹیٹوشن کرنی ہے سبسٹیٹوشن میں آپ نے ریپلیسمنٹ کرنی ہے تو آپ ایکس کے جگہ ہی ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں جنرل انٹرڈکشن کے ہم نیوکلیو فلک سبسٹیٹوشن کیوں اپلائے کرتے ہیں what is why what does the term نیوکلیو فلک سبسٹیٹوشن اپلائے تو نیوکلیو فائل کیا ہوگا it is the electron species جس پہ ایکٹیو چارج ہوگا then it will react with electron poor species سبسٹیٹوشن میں کیا ہوگا کہ ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے by one atom to the another atom ایک ایٹم جو ہے وہ دوسرے ایٹم کو ریپلیس کر دیتا ہے that is the سبسٹیٹوشن